دس بولوں پر تیس رنگ چاہیے شہباز گولڈا اور سرائک اگلا بال کریں گے اگلا بال اس بار لائن کو مسکیاب وائٹ بول ہوگا تو ابھی اکتیس رنگ چاہیے دس بولوں پر سنسی ہیز میچ ہوتا ہوا اور دس کے لئے پر تیس رنگ چاہیے دس بولوں پر تیس رنگ چاہیے ترٹی وین کوئر فرام ٹین بول سن ہے شہباز گولڈا اس بار بڑی شار گانا چاہتا ہے لیکن سن ہیترا سے پک نہیں کر پائے ایک رنگ بھی لگا یہاں پر تو ابھی انتیس رنگ چاہیے نو بول پر سنسی ہیز میچ ہوتا ہوا یہاں پر نو بول پر پانچ چپے لگاتے ہیں تبی میچ جتیں گی نو بول پر انتیس رنگ چاہیے ایسن چیٹا ہے سرائک پر موجود سنسی ہیز میچ ہوتا ہوا نو بول ہے انتیس رنگ چاہیے سپار سبازہ بول لیکن لائن کو مسکیاب وائٹ بول ہوگا نو بول پر اٹھائیس رنگ چاہیے ایسن چیٹا آگین سرائک پر موجود سپار سبازہ بول کی ہے سپار اور مکمل ڈاڑ کو رن کا چانس اور رن اٹ کر دیا ہے سبازہ بول پر یہاں پر ستام کالی آنگی نے اور ایسن چیٹا کو آؤٹ ہو کر واپس جانا ہوگا سبازہ بریک تھو یہاں پر میچ میں واپسی کی ہے پرکول آٹھ بول پر ابھی اٹھائیس رنگ کرنے ہوں گے آٹھ بول پر اٹھائیس رنگ چاہیے آٹھ بول پر اٹھائیس رنگ چاہیے آٹھ بولے ہیں اور اٹھائیس رنگ کرنے ہوں گے سپار زبردہ سپار کی ہے فیڈرم موجود ہے یہاں پر دیکھنا ہوگا اور اچھا فیڈ کیا ہے تو یقیناً ایک ہی لنگ ملے گا ابھی سات بول پر ستائیس رنگ چاہیے سلسی ہیز میچ ہوتا ہوا سات بول پر کم از کم چار چھٹکے لگاتے ہیں تو میچ جیت پائیں گے چیز پاسیبل ہو سکتا ہے لیکن دیکھنا ہوگا سات بول پر ستائیس رن سپار لائن کمچ کیا وائٹ بال ہوگا تیز بال کیا تھا لیکن لائن کمچ کیا ہے وائٹ بال ہوگا ابھی چھپیس رنگ کرنے ہوں گے سات بول پر چھپیس رنگ درکار ہیں سات بول پر چھپیس رنگ چاہیے شہباز گھوڑا ہے سائکوھو جو سات پالے ہوں چھپیس رنگ دیکھنا ہوگا میچ بول ہے یہ اور شاہنگا دی ہے اس پار دیکھ لوگا چار رنز کے لیے کھیل دیا تو ابھی بائیس رنگ چاہیے چھ اوور میں بائیس رنگ چاہیے لازٹ اوور میں بائیس رنگ کرتے ہیں تو میچ جی جائیں گے سب برس سنسنی ہیز میچ ہوتا ہوا اس چوکے کے ساتھ میچ میں واپسی کی ہے اس ٹرمپار ٹیم نے تو ابھی چھ بولو پر بائیس رنگ چاہیے چھ بولو پر بائیس رنگ چاہیے چھ بولو پر بائیس رنگ چاہیے کمال کا میچ ہوتا ہوا نائنٹی فورن کرنے تھے ابھی چھ بولو پر بائیس رنگ چاہیے پہلا بول اور اس پال نائن کو مسکیا اور اس کے ساتھ ہی بائی کی وجہ سے ایک اور رن لینے میں کامیاب بغیر کسی بول کے دو رن ملیں گے تو ابھی میچ کو جیتے گئے چھ بولو پر بیس رنگ کرنے ہوں کے سب برس سنسنی ہوتا ہوا کمال کا میچ ہوتا ہوا بچے اور آپ چھے کے اندران سرائے کے بیس شہب بیس رنگ چاہیے شہباز علی گولو را یہ کر ستے ہیں بڑا مہچہ دو شہباز گولو را منجے ہوئے بلے باس ہیں شہباز گولو را 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 تیر موڑری لگانے میں کامیاب ہوں گے والد آپ نے بولنگ گار میں بلکم جو دا حلیبال کرنے چھے بولو پر بیس رنگ چاہیے شہباز گولو را سرائک پر موجود پہلا بول کریں گے اس بار سب دا شاہر گئی ہے فیلبر موجود ہیں اور چھا فیلکیا ہے تو دو را لے چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ران اٹھ ہوگا ران اٹھ ہوگا ران اٹھ سرائک شہباز گولو را خودی سرائک لنا چاہتے ہیں تو ابھی انیس رنگ چاہیے پانچ بولو پر انیس رنگ پانچ بولو پر تین چھکے لگاتے ہیں تو میش ٹرائے ہو سکتا ہے ایسے کھڑا رہتا ہے اس کا فتح بھی ہوتا ہے میرے اٹھ ہونا ہے وہ ایسے کھڑا رہتا ہے اس طرح بیپ کے بار کوئی رنگر والا کھڑا ہونا ہے قربانی دیئیہاں پہ سیکریفائی کیا اپنے سینئر قلقے بل پلے باز کے لئے اور کیا بھی شہباز گولو جو سیکریفائز کیا ہے اور ایسے ہی لگتا ہے کہ حاف صاحب آپ نے ایسے کھڑا دن چھکے لگانے کی پانچ بولز پار لیکن اسلام نے پتھان ہے وہ چٹھان ہے ایسے کھڑا رہے ہیں میں جیت جاتی ہے تو اس جورنامنٹ کا پاکستان کے بارکا حاف صاحب بہت مل افسیت بہت مل افسیت ہوگا دنیا دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے بیلہ سجل اور دنیا دیکھ رہی ہے انیس رن شہباز گولڑا کے کندو پر کام ہے باری زمداری ہے جو رانٹ کرایا ہے کیا اس کی برپائی کرنے میں کام کیاب ہوں گے کیا میں تھی دھوانے میں کام کیاب ہوں گے پانچ گیندے ہیں اور انیس رن چاہیے شہباز گولڑا ہے سرائک کوئی جو تو اگلا بول پانچ بولے انیس رن اور زبردہ شاہ شہباز گولڑا کی جانب سے چھے رنز کے لئے کھیل دیا سیچ نمبر وان پر اسی کام کے لئے قربانی دی گئی تھی لاسٹ بول پر اسی بول کے لئے قربانی دی گئی تھی اس کو کرکہ دکھا ہے یہاں پر ابھی چار بولو پر تیرا رن چاہیے سربردہ شاہ سیدھے بلے سے کھلا چھے رنز کے لئے تو اور چھکے نگاتے ہیں تو میچ ٹرائے ہو سکتا ہے چار بولو پر تیرا رن درکار ہے میچ کو جیتنے کے لئے سکسٹی فورٹی سلام آباد ہو گیا اس چھکے کے ساتھ فقط ایک چھکے کے ساتھ ایک بال کے ساتھ چار بولو پر تیرا رن اور مجھے ابھی تک یاد ہے جو لاسٹ پوسر پچینا کا تورنامین ہوا تھا مروات زل چھک بال میں اس کا جو بلنگ شارٹ ہے وہ بھی شماعت بول رن بلکل ابلیٹی رکھتے ہیں چار بولو پر تیرا رن چاہیے دو چھکے لگاتے ہیں چھکے ہو جائے گا چھار بولے تیرا رن اس پر کبال کا پل کیا ہے شہباز گوڑا یو پیوٹی بیک ٹو بیک سکسز یہاں پر شہباز گوڑا کی جانب سے کمال کی بیڈنگ کرتے ہوئے دو بالو پر دو چھکے لگا چکے ہیں تو ابھی تین بالو پر ساتھ رن چاہیے کمال کا سنسنی ایز میچ ہوتا ہوا بلکل اسی میں ایسے ہی میچ کی تلق ہوتی جس طرح کا میچ آج دکھارے ہیں شہباز گوڑا بیک ٹو بیک سکسز یہاں پر تین بالو پر سات رن چاہیے میچ کو جیتے کے لیے بلکل یہاں پر ٹاگاؤٹ ہے بلکل خوش ہے پنڈی باز کا ڈاگاؤٹ بلکل یہاں پر خوش ہے دوکھو بلکل خوش ہے پنڈی باز کا ڈاگاؤٹ یہاں پر تین بالو پر تین بالو پر تین بالو پر سات رن اگلا بار سن ہے شہباز گوڑا سلو بار اس بار بال اوام میں ہے چھن جو پیس لیکن فیلٹر موجود ہیں اور دو رننا چاہتے ہوں یہاں پر دو رن جنے میں کامیاب زبردست رننگ کرتے ہوئے یہاں پر شہباز گوڑا ابھی دو بالو پر پانچ رن چاہیے سنسری ہیز میچ ہوتا ہوا کمال کا میچ ہوتا ہوا میچ بہت زیادہ انٹرسیم ہو چکا ہے دو بالو پر پانچ رن چاہیے شہباز دو بالو پر پانچ رن چاہیے زبردست میچ کمال کا میچ ہوتا ہوا آؤٹسٹیننگ بیٹنگ کرتے ہوئے شہباز گوڑا لاسٹ تین بالو پر چودہ رن بنا چکے ہیں تو ابھی دو بالو پر صرف پانچ رن چاہیے میچ کو ون کرنے کے لئے چودہ کرنے کے لئے چودہ کرے گیا لاسٹ تین بالو پر چودہ رن بنا چکے ہیں ابھی دو بالو پر صرف پانچ رن کرنے ہوں گے شہباز گوڑا سٹریکل موجود چودہ رن بنا چودہ چودہ رن کے لئے کھل دیا جو یہ ہے ونک شاہ تمال کی بیٹنگ کی ہے اور میچ کو وچتوا دیا ہے شہباز گوڑا یو پیوٹی میچ کو ون کرنیا ہے لاسٹ آور میں بائیس رن چاہیے تھے اور اس کو پانچ پالوں پر ہی چیز کر دیا ہے شہباز گوڑا نے اپنا لوح آمنو آئیے یہاں پر زبردست میری کی شہباز گوڑا نے اور میلیچ کو وچتوا دیا ہے زبردست